نمبر ون یادی آپ بجار جاتے ہوں تو وہاں سے فل ضرور خرید کر لاتے ہوں گے آپ نے کبھی دیان دیا ہے کہ جو فلوں میں شٹیکر چپ کے رہتے ہیں ان فلوں کو آپ اچان کر ضرور پھیک دیتے ہوں گے آپ کے دوستو نالج کے لئے بتا دوں یہ جو شٹیکر ہوتے ہیں انہیں آپ کھا بھی سکتے ہیں یہ ہمارے سریر کے لئے ہانکارک نہیں ہے کیا آپ کو بھی اسپیس کے بارے میں انٹریسٹ ہے یادی ہاں تو مجھے کممنٹر باکس میں ضرور لکھیں آپ کو نالج کے لئے بتا دوں اسٹو نٹ اسے پرچین گریگ باستر سے لیا گیا ہے اسٹو اس کا مطلب تارے ہوتے ہیں اور نٹ اس کا مطلب یعنی ناوک ہوتا ہے کیا آپ بھی میرے طرح ہی بارت کی سب سے زیادہ جنزنگ کے حوالے راجی یوپی سے ہیں یادی ہاں تو مجھے کممنٹر باکس میں لکھنا نہ بھولیں کیا آپ جانتے ہیں بارت کی اجادی سے پہلے یوپی کا نام اتر پردیس یونائیٹڈ پروونس ہوا کرتا تھا سن انیس سو پچاس اسوئی میں اسے یونائیٹڈ پروونس ہٹا کر اس کا نام اتر پردیس کیا گیا تھا پر پور میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کہاں پر چھائی مہنے کے رات اور چھائی مہنے کا دن ہوتا ہے یادی آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں نے اس کا لنک دسکرپسن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر میرے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ 22 مارچ اور 22 ستمبر یہ وہ دن ہے جس سمیں رات اور دن برابر ہوتے ہیں اور سال کا سب سے بڑا دن 21 جون کو ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا دن 23 ستمبر کو ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ پیرا سویٹ آئل کو بیوٹی پروڈکٹ اور ہیئر آل سمجھ کے اسے بالم لگاتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں یہ پیرا سویٹ آئل کھانے یو گئے ہے اسے کھایا بھی جا سکتا ہے اسے ایپ ایس آئی کے دورہ مانتہ پرابت ہوئی ہے یادی آپ کا کسی بات کو لے کر آپ کا بہت ہی موڈ خراب ہے تو آج میں آپ کو بہت ہی روچک فیکٹ بتانے والا ہوں یادی آپ کا موڈ خراب ہو تو آپ اپنی نگیوٹیو سوچ کو پیپر میں لکھ کر ڈشٹ بین میں پھیک دیں جس سے آپ کا تھوڑی دیر میں موڈ بلکو ٹھیک ہو جائے گا نمبر سویٹ ہمارے دیس بھارت میں لڑکیوں کو دیویوں کے سامان مانا جاتا ہے آج میں آپ کو گرلے کے بارے میں بہت ہی روچک فیکٹ بتانے والا ہوں گرل کا پورا پل پار میں گارڈس ان ریال لائف ہوتا ہے رکھتے دان کرنے سے کسی کی جان بچائی جا سکتی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور اس سے رکھتے دان دینے والے کو کینسر کا خطرہ اور دل کی بماریوں کا خطرہ بہت ہی کم رہتا ہے یادی رات کو فوٹو کیچی جاتی تو اکھلال آ جاتی ہیں دوستو ایسا اس لیے کیوں کیوں کی آگ کی پتلی ایک چھید ہے اور فلیس ہمارا آنکھوں کے پیچھے کے رکھتے کو درس آتا ہے سنگیت کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں ایک الگ پرکار کا سکاراتمک ویچار اتپن ہو جاتا ہے آپ کے نالج کے لیے بتا دوں جب آپ سنگیت سنتے ہیں تو آپ کے دماغ ایک ڈوپا مائن رسائن چھوڑتا ہے جو ایک سکاراتمک ویچار پر پرواؤ ڈالتا ہے آج کی اس آدھنی دلگ میں موبائل ہرے کے پاس ہے کیا آپ کو پتا ہے موبائل کو ہندی میں کیا کہتے ہیں موبائل کو ہندی میں دور باس ینتر کہتے ہیں پائی کی ویلو 3.14 کو آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا آپ کسی کاغچ میں 3.14 لکھ کر سیسے کا سامنے رکھیں گے تو آپ کو پائی دیکھے گا ایسا کی فوٹو میں دیکھ رہا ہے روچک فیک پر جاننے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور بلائکل کے دوانہ نہ بھولیں